باب انہتر نمازی اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روکے گا تین سو بیس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جمعے کے دن کسی چیز کو لوگوں سے سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو مویت کے بیٹوں میں سے ایک نوجوان نے ان کے آگے سے گزرنے کی کوشش کی ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر دھکا دے کر اسے روکنا چاہا نوجوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن آگے سے گزرنے کے علاوہ اسے کوئی راستہ نہ ملا وہ پھر اس طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے پہلے سے زیادہ زوردار دھکا دیا اس نے اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا اس کے بعد وہ مروان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی شکایت کی ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی اس کے پیچھے مروان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے مروان رضی اللہ عنہ نے کہا جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تمہارا اور تمہارے بھتیجے کا کیا معاملہ ہے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم میں سے کوئی اگر کسی چیز کو لوگوں سے سترہ بنا کر نماز پڑھے پھر کوئی اس کے سامنے سے گزرنے کی کوشش کرے تو اسے روکے اگر وہ نہ روکے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے فائدے لڑنے سے مراد ہتھیار سے قتل کرنا نہیں بلکہ گزرنے والے کو سختی سے روکنا ہے اون الباری